اور کھلاڑیوں کے میڈل لوٹانے کا معاملہ ایک بار پھر سے سرخیوں میں ہے جس پر راہل گاندھی نے موڈی سرکار سے کچھ سوال کیے ہیں کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ملکارجن کھرگے نے کسانوں کے مددے پر سرکار پر تنس قصہ ہے پہلوان فنش فوگاٹ کے کھیل رتن اور ارجن ایوارڈ لوٹانی کے اگلے دن راہل گاندھی نے اس ٹویٹ کے ذریعے پیا موڈی سے سوال کیے دیش کے ہر بیٹی کے لیے آتن سممان پہلے ہے آن نے کوئی بھی پتہ کیا سممان اس کے بعد آج کیا ایک گھوشت باہو بلی سے ملنے والے راجتک فائدے کی قیمت ان بہادر بیٹیوں کے آسوں سے ادھیک ہو گئی پردہان منطری راشت کے ابھی بھاوق ہوتے ہیں ان کے ایسی نشتھورتہ دیکھ کر پیڑا ہوتی ہے پولیس دوارہ پی ایمو جانے سے رکھنے پر ونیش فوگاٹ نے کرتاوے پت پر ہی اپنے ایوارڈ کو چھوڑ دیا تھا ونیش فوگاٹ نے دیش میں محلہ پہلوانوں کے ساتھ ہو رہے ویوہار کے مروض میں اپنے ایوارڈ کو لٹانے کا اعلان کیا تھا وہیں کانگریس ادھیکش ملکارجن خرگے نے کسانوں کے مدے پر موڈی سرکار کو گھیرتے ہوئے ٹویٹ کیا دوہزار تیس کا آج و آخری دن ہے آپ نے کہا تھا کہ دوہزار بائیس تک ہی ہر کسان کے آمدنی دوگنی ہوگی ہر اندوستانی کے پاس گھر ہوگا اور اس میں چوبیس گھنٹے بجلی ہوگی ارث ووستہ پانچ ٹریلین ڈالر کی ہو جائے گی یہ سب تو نہیں ہوا پر ہر بھارتی کو پتا ہے کہ بھاجپا کے جھوٹ ہے سب سے مضبور اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ایک بار پھر ای وی ایم کا جن باہر نکل آیا ہے کانگریس نیتا اور راہول کے قریبی سیم پتروڈا نے وپکشی پارٹیوں سے ای وی ایم کا مددہ اٹھانے کی اپیل کی ہے یہ ریپورٹ دیکھی دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں کے لیے وپکشی پارٹیوں کا منتھن جاری ہے کانگریس بھی راشتری ایک اٹھ منتھن سمیتی کی بیٹھ کے کر رہی ہے اس بیچ کانگریس نیتا اور راہول گاندھی کے قریبی سیم پتروڈا نے پارٹی سے ای وی ایم کا مددہ اٹھانے کی اپیل کی ہے سیم نے ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ ای وی ایم اور وی وی پیٹ کی بہت اہمیت ہے جس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے سیم پتروڈا نے کچھ دن پہلے ٹیونان بھارت ورش سے خاص باتشت میں اس مددے کو اٹھایا تھا ایکسپرٹ لوگوں سے بھی بات کی ہے کچھ اسی طرح کا ٹویٹ کانگریس نے تھا دکوجہ سنگھ نے بھی کیا اور کہا کہ انہیں بھی ای وی ایم پر بھروسہ نہیں ہے اس مددے پر بی جے پی پہلے ہی پلٹوار کر چکی ہے اور کانگریس کو بہانہ بنانے سے پرہیس کرنے کی نصیحت دے چکی ہے مجھے لگتا ہے ابھی بھی کانگریس آتم چنتن کے لیے تیار نہیں ہے ایک کے بعد دوسری چناب میں قراری ہار کے بعد وہ بہانے ڈھوڑ رہی ہے لیکن ہار کا قارن نہیں